آگے بڑھتے پی ایم موڈی نے شکروبار کو فرانس کی رازدانی پیریس میں بھارتی سمدائی کو سمبودھید کیا اس دوران پردھان منطری موڈی نے دھارہ تین سو ستر کا بھی وہاں پر ذکر کیا اس دوران ہم نے دیکھا کہ موڈی موڈی اور جیشری رام کے نار وہاں پر بھارتی سمدائی نے خوب لگائے کیسا رہا پردھان منطری کا یہ سفر اور کیا کچھ وہاں پر انہوں نے بات گئی اس ریپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ تصویریں ہیں فرانس کی رازدانی پیریس کی جہاں بھارتی سمدائی کی بیچ پہنچے تھے پردھان منطری نریندر موڈی اور اس دوران موڈی موڈی کے ناروں سے گونج اٹھا تھا پورا آڈیٹوریا جیہاں پردھان منطری نریندر موڈی کے فرانس دورے کا دوسرا دن تھا پی ایم آج فرانس میں موجود بھارتی سمدائی کی بیچ پہنچے تھے جیسے ہی پی ایم پیریس میں ستھت یونسکو کاریا لے پہنچے تو وہاں موجود لوگوں نے موڈی موڈی کے نارے لگانے شروع کر دیئے لوگوں کو سمبودت کرنے سے پہلے پی ایم موڈی نے 1950 اور 1960 کے دشکوں میں ایئر انڈیا کے دو ویمان ہاتھ سو میں مارے گای پیڑیتوں کی یاد میں بنایا گای ایک سمارک ستھلکہ اوڈھ گھاٹن بھی کیا اور اس سے پہلے پی ایم نے فرانس کے پردانونتری ایڈورڈ چارلز فلپ سے ملاقات کی جیشری رام کے ناروں پر اپنے سمبودھن میں پی ایم موڈی نے کہا کہ آج کل تو فرانس بھی رام کے نام میں رما ہوا ہے ساتھی بھارت اور فرانس کی دوستی پر پی ایم نے کہا کہ لوگ تنطر کے مولیوں کو بچانے میں بھارت فرانس ایک جٹھ ہیں ہم نے فاسیواد اگرواد کا سامنا فرانس میں بھی کیا ہے بھارت فرانس کے سامن دنوں دن مجبوط ہو رہے ہیں بھارت اور فرانس ایک دوسرے کے لیے لڑے بھی ہیں اور جیئے بھی ہیں بھارت اور فرانس کی دوستی تھوس آدر شو پر بنی ان دنوں پریس رام میں رم گیا ہے پجے باپو کی نشرا میں سب لوگ رام کی بھکتی میں ڈوبے ہیں بھارت اور فرانس کی مطرتہ پوری طرح سے اٹوٹ ہے اور یہ مطرتہ نہیں ایک پرکار سے مطرتہ سے بھی کچھ آگے ہیں یہ نہیں نہیں ہے بلکہ سالوں پرانی ہے ایسا کوئی موقع یا بیشوک منچ نہیں ہوگا جہاں ہمارے دیشوں نے ایک دوسرے کا سمرتن نہ کیا ہو اپنے سمبودن کے آخر میں پی اے موڈی نے جمہو کشمیر سے انوچھے 370 ہٹائے جانے کا ذکر بھی کیا پی اے موڈی نے کہا کہ اب ہندوستان میں ٹیمپراری کے لیے کوئی ویوستہ نہیں ہے یہ گاندھی بودھ کی دھرتی اور رام اور کرشن کی بھومی یہاں ٹیمپراری کچھ نہیں ہوگا پی اے موڈی نے کہا کہ ریفارم، ٹرانسفارم اور پرمننٹ ویوستہوں کے ساتھ بھارت آگے بڑھ رہا ہے اور میں ہمیشہ ہمیشہ اس لیے کہتا ہوں کہ اب ہندوستان میں ٹیمپراری کے لیے ویوستہ نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا سبا سو کروڑ کا دیش گاندھی اور بودھ کی دھرتی رام اور کرشن کی بھومی ٹیمپراری کو نکالتے نکالتے سب تر سال چلے لے فرانس کی دھرتی سے پی اے موڈی نے کشمیر پر جانس سکت سندیش دیا تو میں دونوں دیشوں کے بیچ اٹوٹ دوستی کو لے کر بھی کہا کہ آج کا دن اس دوستی کے نام ہے اور بھارت فرانس کا رشتہ ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ رہنے کا ہے پھر چاہے پرستیتی جو بھی ہوں میرے رپورٹ جانتان تر ٹی وی بھارت سواگت آپ کا وشو کی سب سے بڑی مہا شکتیوں کا سمیلن جی سیون سمیٹ شنیوار سے شروع ہونے جا رہا ہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ بھارت اس کا سدس نہیں ہے اس کے باوجود بھی بھارت کو اس میں آمنترت کیا گیا ہے جو بھارت کے لیے ایک بڑے گروہ اور گروہ کی بات ہے کیسا رہے گا ہے جی سیون سمیٹ اور کیا چیزیں ہیں جی سیون سمیٹ میں حصہ لیں گے پردھان منتری موڈی ویشویک مددوں پر وشو کے شیر سنیتاؤں سے سموار چوبیس سے چھبیس اگست تک جی سیون شکھر سمیلن وشو کے شیر سنیتاؤں کے ساتھ ایک منچ پر ایک بار پھر شامل ہو کر بھارت کے پردھان منتری نیند موڈی دیش کا مان بڑھانے والے ہیں جی ہاں جی سیون شکھر سمیلن میں شامل ہونے کے لیے پردھان منتری نیند موڈی پہنچ چکے ہیں چوبیس سے چھبیس اگست تک فرانس میں آیوجود ہونے والے سمیلن میں پردھان منتری وشو کے شیر سنیتاؤں کے ساتھ وشوک مددو پر ومرش کریں گے بتا دے کہ دوہزار تین کے بعد بھارت دوسری بار جی سیون سمیلن میں حصہ لے رہا ہے دوہزار تین میں بھی یہ سمیلن فرانس میں ہی آیوجود کیا گیا تھا اب آپ کو بتاتے ہیں آخر کیا ہے جی سیون اور کون کون سے دیش ہوتے ہیں اس کے سدس جی سیون دنیا کے ساتھ سب سے وکسط اور اوڈیوگک مہاشکتیوں کا سنگٹھن ہے مہاشکتیوں کے سنگٹھن کو گروپ آف سیون یعنی کی جی سیون کہا جاتا ہے جی سیون میں امریکہ فرانس یونائٹیڈ کنگڈم کناڈا جرمنی جاپان جیسے مہاشکتی شالی دیش شامل ہیں جی سیون شکر سمیلن میں یوروپی سنگھ بھی اس کا پرتونتو کرتا ہے انیس سو ستر میں جی سیون کی آدھار شلا رکھی گئی تھی اور انیس سو پچتر میں اس کا گھٹن کیا گیا انیس سو پچتر میں گھٹن کی دوران اس میں چھے دیش تھے اور کناڈا اس میں باد میں شامل ہوا جی سیون سمیلن پہلی بار انیس سو پچتر میں ہی فرانس کے رمبوئیلے میں آئیجود ہوا تھا جی سیون ایک انوپچارک سنگھٹن ہے اس کا مکھیالیں یا سچوالیں نہیں ہیں مہاشکتیوں کے اس سنگھٹن کی پرمپرہ رہی ہے کہ جس دیش میں سمیلن آئیجود کیا جاتا ہے وہ ہی اس کی ادھیکشتہ کرتا ہے ساتھی میجوان دیش ہی سمیلن میں کن مددوں پر بات ہوگی اس کا نرداران بھی کرتا ہے جی سیون کے وارشک سکھر سمیلن میں ویشویک اور جلنط مددوں پر چرچہ ہوتی ہے ساتھی اس کا سمدھان تلاشنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے بتاتے ہیں آپ کو کیا خاص ہوتا ہے جی سیون دیشوں میں جی سیون میں شامل دیش دنیا کے شیرز اسثان پر قائم ہے یہ دیش دنیا میں سب سے بڑے نیریاتک کے روپ میں جانے جاتے ہیں ان دیشوں کے پاس سب سے بڑا گولڈ ریزر بھی موجود ہے جی سیون کے دیش یو این کے بجٹ میں سب سے بڑا یوگدان دیتے ہیں یہ دیش سب سے بڑے اسطر پر پرمانو اوڑجا کا اتبادن بھی کرتے ہیں بتاتے کی یوں تو جی سیون دیشوں میں کیول سات دیش شامل ہوتے ہیں لیکن سمیہ سمیہ پر جی سیون کے شکر سمیلن میں وشو کے اندیشوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے جو آرثک روپ سے پرگتی کر رہے ہوں اور اس بار بھارت کو شکر سمیلن میں آمنترت کیا گیا ہے آپ کو بتاتے ہیں اس بار جی سیون شکر سمیلن وہ کون سے مددے ہیں جن پر وچار کیا جا سکتا ہے جمہو کشمی گلوبل کورپیٹ ٹیکس کو ایران اور امریکہ کے بیچ بڑے ہوئے تناؤ جلوائیو پریورتن بھارت کے پرمانو پروجیکٹ ویشوک آتنکباد یوکرین ماملے کا سمادھار تو یہ وہ جلنٹ مددے ہیں جن پر اس بار جی سیون شکر سمیلن میں بیعفق چرچہ ہونے کی امید ہے لیکن بھارت کی لحاظ سے یہ آمنترن اس لیے بھی مہتپون ہو جاتا ہے کیونکہ سب سے سکتشالی دیشوں کے ساتھ نہ کیول کشمیر کے مددوں پر ویچار ہوگا بلکہ آتنک کے مددے پر بھی چرچہ کی جائے بیر رپورت جن تن تکیم کیندرے ویتمنتری نرمرا سیتا رومنڈ نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس مہنو نے کئی باتوں کا ذکر کیا خاص طور پر جس طریقے سے پچھلے کس دنوں میں دیش میں لگاتر کئی سارے سوال اٹھ رہے تھے خاص طور پر جو سوال آرثیق مندی کو لے کر اٹھایا جا رہا تھا جس میں ویتمنتری نرمرا سیتا نمر نے بتایا کہ آرثیق مورچے پر دیش اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے انہوں نے پریس کانفرنس میں ساجہ کیا کہ دنیا کے بڑے دیشوں کی مقابلے بھارت کی ارث ویبستہ بہتر حالت میں ہے ویش پرک مندی کو سمجھنے کی ضرورت ہے انہوں نے یہ بتایا کہ یو ایس چائنا ٹریڈ وار کا اثر ارث ویبستہ پر دیکھنے کو ملا ارث ویبستہ کی ستیتی کو دیکھتے وے سرکار ضرور قدم اٹھا رہی ہے آرثیق خودھاروں کی دیشہ میں سرکار لگاتار کام کر رہی ہے پہلے کے مقابلے انکم ٹیکس ریٹن بھرنا کافی آسان ہوگا یہ بھی پریس کانفرنس میں بتایا گیا اور اب جی ایس ٹی کو بھی اور آسان بنایا جائے گا بجٹ میں ایف پی آئی پر سرچارز لگانے کے بعد شیئر بازار کے بگڑے موٹ کو دیکھتے ہوئے پریس کانفرنس میں ویت منتری نے ایف پی آئی پر سرچارز واپس لے کر ایک بڑی راحت دی ہے لیکن اب شیئر بازار میں کیپٹیل گینس اور ایف پی آئی پر ٹیکس نہیں لیا جائے گا یہ ایک بڑی راحت ہے ایک بڑی بات آج پریس کانفرنس میں انہوں نے بتائی ویت منتری کے مطابق سرکار نے سبی سیکٹر کے لوگوں سے بات کی ہے اور آرثیق صداروں کے دشا میں لگاتار کام کیا جا رہا ہے براجل ومرجن کے جنگلوں میں لگاتا راگ لگنی کی گھٹناوں میں اضافہ ہو رہا ہے یہ اضافہ اور زیادہ تب بڑھ گیا دو ہزار اٹھارے کے بعد سے اضافوں میں لگاتار بڑھوتری ہوگی جو ایک واقعی ایک بڑے سنکٹ کی اور اشارہ کر رہی ہے پیش رسی پر پورٹ پوری دنیا کو بیس پیس دی آکسیزن دینے والا امیزن جنگل قریب دو ہفتے سے جل رہا ہے دکشن امریکہ کے برازل میں موجود امیزن جنگل دنیا کا سب سے بڑا رین فورسٹ ہے سولہ دنوں سے اس جنگل میں لگی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی اس سال یہاں پر آگ لگنے کی کئی گھٹنائیں سامنے آئیں لیکن اس بار کی آگ سے تباہی کا منظر اور بھائیوے ہوتا جا رہا ہے اس آگ کی بجے سے امیزن ڈوناڈیا اور سائیو پائولو اندھیرے میں ٹوک گئے ہیں اس آگ سے برازل کا 2700 کلومیٹر کا کشکر پر بھائیت ہوا ہے وہی یوروپین یونین آردھ اوبزرویشن پروگرام کی سیٹیلائٹ سے لی گئی فوٹو میں امیزن ڈوناڈیا اور دوسر راجیوں کے جنگلوں میں آگ کی لپٹے اٹھتی دیکھ جا رہی ہیں انترکش سپیس سٹیشن سیمیلی جانکاری کے مطابق پشلے سال ہی امیزن کے جنگلوں میں آگ لگنے کی گھٹناوں میں تیراسی فیزی کی بڑھوتری ہوئی ہے اس سے یہاں پر پردوشن خطرناک اس طر پر پہنچ گیا ہے اس سال کی شروعات سے اب تک امیزن کے جنگلوں میں تیہتر ہزار سے زیادہ بار آگ لگی ہے وہیں جنگل میں پہلے اس بہنکر آگ سے جنگل میں رہ رہے ہیں جیف جنتو بھی کافی پرابعویت ہو رہے ہیں آگ کے چلتے جنگل میں رہ رہے کئی جانوروں کی موت ہو گئی ہے اور کئی آگ سے زخمی ہو گئے ہیں آخر کیوں خاص ہے امیزن کے جنگل امیزن کے جنگل پچپن لاکھ ورگ کلومیٹر شیکر میں پھیلا ہے یہ یوروپی سنگھ کے دیشوں سے شیکر فل میں قریب ڈیڑھ گنا پڑا ہے امیزن کے جنگلوں کو دنیا کا فیفرہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پوری دنیا میں موجود آکسزن کا 20 حصہ چھوڑتا ہے امیزن کے جنگلوں میں 16000 سے زیادہ پیڑ پودھوں کی پرجاتیاں ہیں اور اس جنگل میں قریب 49000 کروڑ پیڑ موجود ہیں یہ 25 لاکھ سے زیادہ کیڑوں کی الگ الگ پرجاتیاں پائی جاتی ہیں برازل کے ان جنگلوں میں 500 سے زیادہ سپدیشی آدیواسی جاتیا رہتی ہیں ان میں سے قریب 50 20 آدیواسی پرجاتی وں کو روکنے اور آگ پر قابو پانے میں ناک کام ثابت ہو رہی ہے بیتے مہینے ایک ورشت برازیلیل ادھکاری نے ایک میڈیا ہاؤس کو جان کاری دی کہ بولسو نارو برازل میں نروری کرن کو بڑھا واتے رہے ہیں یہ برازل کے انجیو نے راشپتی بولسو رہے ہیں ان سب آلو چناؤ کے بیج برازل کی راشپتی زیر نے امیزن کے جنگلوں کے کٹائی سے جوڑی ایجنسی کے پرموک کو نکال دیا ہے ان سب آلو چناؤ کے جواب میں راشپتی نے کہا کہ ان پر آروپ لگانے والے انجیو کے خلاف اپراد مام لہ درج ہوگا یہ ید ہے جس کا میں سامنا کر رہا ہوں بول سو آرو کے بیان کے بعد شہر میں کئی جگہ ویروت پرداشن بھی ہوئے بیور ریپورڈ جنتانت چیم اور نیوز رو بلائی فلال آج کے لئے باقی خبروں کے لئے بنے جنتانت ڈی بی کے ساتھ نمسکار